مقبوضہ جمع کشمیر میں ڈاڑ سر ترال کے ماسٹر مظفروانی کے گھر 14 ستمبر 1994 کو پیدا ہونے والا برحان الدین مظفروانی زمانہ طالب علمی میں ہی ذہین طالب علم کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکا تھا شعور کی آنکھ کھولی تو بھارتی قبضے کے احساس نے اس نوجوان کو مسلح جدوجہد کی راہ پر ڈال دیا برحان نے پندرہ سال کی عمر میں بندوق اٹھائی سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشمیری عوام بالخصوص نوجوانوں کے ہر دل عزیز رہنما کے طور پر سامنے آیا برحان مظفروانی نے جس طرح سے اس تحریک کو جدید خطوط پر استوار کیا اسے نئی ٹکنالوجی سے مطارف کروایا انفارمیشن ٹکنالوجی کو اس میں شامل کیا نوجوانوں میں نیا جوش اور جذبہ پیدا کیا اور اس تحریک کے انتیجے میں جو نوجوان بڑی تعداد میں اٹھے اور انہوں نے اپنی تحریک کے وضامت شروع کی بھارت نے برحان موانی کو کشمیر وادی کے علاقے کوکرناگ میں دو گھنٹے کے خونے تصادم کے بعد موت کی نیند تو سولا دیا لیکن درجنوں نوجوانوں سمیت پی ایڈی سکولرز نے بھی برحان کی راہ پر چل کر عسکریت اختیار کی جو آج بھی دلی سرکار کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں اگر کشمیری نوجوان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنی ازادی بندوق اٹھا کے لڑ کر لیں گے تو اس کے پیچھے انڈیا کی وہ ظلم اور تشدد ہیں جس نے ایک سٹریٹ کی آواز کو قبول نہیں کیا اور اس کو دبانے کی کوشش کی کشمیری نوجوان ان کی ایک آخری خواہی سمجھیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے وہ ازادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ازادی کے لیے کسی بھی آتک جا سکتے ہیں آٹھ جولائی دوہزار سولہ کے بعد اٹھنے والی احتجاجی تحریک نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کو دبانے کے لیے بھارت نے مقبوضہ وادی میں مظالم کی نئی تاریخ رقم کی نوجوانوں کو ہندوستان کی قابض اور فاجنے گھروں سے اٹھایا اور جرم بے گناہی میں انہیں تارچر سنوں میں لے جا کر انہیں عزید اندھی گئی اور انہیں شہید کیا گیا یا انہیں جسمانی پور پر آپ پا حج کر دیا گیا انہیں پوش پورا کے اندر پچاس سے زیاد عزت ماہ پینوں کی عزت کو لوٹا گیا جس طرح بھارت نسل کشی کر رہا ہے یعنی کہ وہ ہندوستان سے لاکر وہاں ہندووں کو بسانا چاہتا ہے کشمیریوں کو اکسرید کو اقلید میں بدلنا چاہتا ہے گزشتہ ستر سال سے پتر سال گزر گئے کشمیریوں کے اوپر ترہ ترہ کے مظالم ڈائے گئے اس نے لوٹے گی جس جوان بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عزت کو لوٹا جائے وہ کرے گا کیا وہ دنیا کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو لیکن دنیا خاموش ہے کشمیر میڈیا سروس کے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چار سالوں میں انتیس ہزار افراد زخمی جبکہ بارہ سو اکتیس افراد جانبہ حق ہوئے جن میں سے تریاسی افراد کو صعوبت خانوں میں موت کی نیند سلا دیا گیا پرتشدد واقعات میں چار ہزار گھر دکانوں اور املاک کو بھی تباہ کیا گیا دو سو تیس بچے یتیم اور سو سے زائد خواتین بیوہ ہوئیں گیارہ ہزار پیلٹ گن کے زخمیوں میں سے تین سو پچاسی افراد بینائی سے بھی محروم ہوئے ان مظالم کے بعد بھی جب بنیادی حق خدرادیت کے حصول کی اس جد جہد کو دبایا نہ جا سکا تو ہندوستانی گماشتوں نے ایک ہزار سے زائد خواتین کی اسمتوں کو تاراج کر ڈالا ایمٹی نکوی وائس پی کے ڈاٹ نیٹ مظفر آباد آزاد کشمیر